ہو رہی تھی تو حکومت اور آپوزیشن اکٹی تھی یا نہیں تھی تو اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سیری مداری صاحبہ جو ابھی تھوڑی در پہلے اسمبلی میں اسی مسئلے پہ بات کر رہی تھی ہم جنرل قیوم صاحب سے بات کریں گے جو سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے اور بات کریں گے آسیہ اندرابی صاحبہ سے سیری نگر میں جو کہ دختران ملت کی سربراہ ہیں اور ان کا نام پاکستان میں جانا پہچانا ہے سب لوگ ان کو جانتے ہیں لیکن میں بات شروع کروں گا شاروخ خان جو بھارتی اداکار ہیں ان کی فلم رئیس کے ذکر سے جس کو کہ پاکستان میں بین کر دیا گیا ہے اس کی نمائش کی اجازت نہیں دی گئی اور سب سے پہلے بات کریں گے سنسر بورٹ کے ایک رکن جنہوں نے اس فلم کو دیکھا اور اس فلم پہ اعتراضات کیے کئی سال سے سنسر بورٹ کے ممبر ہیں سینئر صحافی جناب حافظ طائر خلیق صاحب السلام علیکم حافظ طائر خلیق صاحب حافظ صاحب جتائیں گے کہ یہ جو شاروخ خان کی فلم رئیس ہے اس پر کیا اعتراضات تھے آپ کو اور آپ کے ساتھی جو ارکان ہیں سنسر بورٹ کے اور اس فلم کے ذریعے جو نفرت اور جھوٹ سلایا جا رہا تھا اس کی کچھ آپ ہمیں مثالیں دیں گے کہ کیا نفرت اور جھوٹ سلایا جا رہا تھا میرے صاحب یہ فلم سنسر ہوئی ہے گزشتہ جمعہ کو اور اس فلم میں بنیادی طور پر یہ پہلی فلم ہے جو کہ حالیہ پابندیوں کے بعد یہ امپورٹ کی گئی اور اس فلم میں بنیادی طور پر دو اعتراضات سامنے آئے تھے اور اس میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کے خاصے کے بارے میں اس میں ایک غلط تاثر دیا گیا اور ساتھ ہی دوسرا جو اس میں ایک جو خرابی نظر آئی دوسرا یہ تھا کہ وہاں انڈیا میں یہ دکھایا گیا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ نہ صرف کریمنل ہیں بلکہ جتنے بھی معاشرے میں پھیلے ہوئے جرائم ہیں جس میں دہشتگردی بھی ہے جس میں سمگلنگ بھی ہے اور جس میں مختلف جوہ کے اڈے چلائے جا رہے ہیں تو یہ تمام خرابیاں جو ہیں ان کی سرپرستی اور ان کے یہ نگرانی جو ہیں یہ مسلمان لوگ کر رہے ہیں تو اس میں شاروخ خان کا جو کریکٹر تھا وہ اس طرح سے پیش کیا گیا کہ ایک طرف تو وہ بڑا مذہب نہیں دکھایا کہ وہ محرم کے جلوسوں میں جا رہا ہے اور علی الانان یہ کہا گیا کہ محرم کی تقریبات میں وہ آتا ہے اور وہاں باقائدگی سے شریک ہوتا ہے ازاداری میں بھی شریک ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا اور اس میں جس طرح سے دکھایا پاکستانی ایک لڑکی کو کہ وہ بھی جلائم میں برابر کی شریک ہے کہ وہ پیسے لے کر آتا ہے اور جو دھنگا وہ کر رہا ہے اس کے ذریعے جو رقم لوٹتا ہے وہ تو وہ تمام وہ پھر اس کو اپنی اس خاتون کو جسے وہ اپنی بیوی بناتا ہے بعد میں محرہ کو تو وہ اس کو لا کر دیتا ہے اور وہ پیسے گنتی ہے اور بڑی خوش ہوتی ہے تو یہ دکھایا یہ گیا ہے مجموعی طور پر کہ مسلمان جو ہیں نہ صرف کریمنل ہیں تشدد پسند ہیں بلکہ آخر میں یہ بھی دکھا دیا کہ یہ دہشت گلدی میں ملوث ہیں کہ قطر سے سونہ سمگل ہو رہا ہے اور اس میں ٹائم بم بھی آ رہے ہیں اور وہ ہندوستان میں دہشت گلدی پھیلائی جا رہی ہے تو یہ تاثر جو ہے یہ ایک مجموعی تاثر تھا جو اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے اس فلم میں غلط طور پر پیش کیا گیا اس لیے یہی رائے سامنے آئی کہ اس فلم کو پاکستان میں اس کی نمائش نہیں ہو رہا بہت شکریہ شکریہ حافظ پیر خریل صاحب شریم مزاری صاحبہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کروں اگر آپ جا دے تو اب مریم بورنگ زیب صاحبہ سے بات کر لیں آپ بلکل پہلے ہوں جی اسلام علیکم مریم بورنگ زیب صاحبہ لائن پہ ان کی لائن ڈراؤپ ہوگی اچھا اب یہ بتائیے ڈاکٹر شریم مزاری صاحبہ کہ یہ تو ایک فلم ہے اور یہ دل ہے مشکل ہمیں ایشو چلیں اس کا تو کانٹینٹ کی وجہ سے سنسر کیے گیا میرا ایشو ایک اور ہے حکومت کے ساتھ کہ آپ یونی لیٹرلی ایک دن پہلے سگنفیکنس دیکھیں کشمیز دے سے ایک دن پہلے آپ انگین موویز کو پھر اجازت دے رہتے ہیں کہ وہ پاکستانی سنماز میں دکھائی جائیں یہ یونی لیٹرلی کیوں کیا گیا ہماری موویز ہندوستان میں نہیں دکھائی جاتی ان پبلک سنماز تو آپ یونی لیٹرلی اور میری مریم سے اس پہ بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے ایک بڑی I don't understand کیسے اگر انڈیان فلمز ہم یہاں شو کریں گے تو پاکستانی فلمز بہتر ہو جائیں گی اور کمیشلی مووائی بل ہوں گی یہ کوئی لوجک اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو آپ سمجھا دیں مجھے تو نہیں سمجھ آیا پاکستانی فلم انڈسٹری کا پاکستانی فلمز بہت اچھی اب بن رہی ہیں کچھ بولی ووڈ سٹائل ہیں کچھ نہیں ہماری مووی پیٹر پاکستانی موویز کو اکومیڈیٹ کر سکتے ہیں اور وائی انڈین موویز جب انڈیا نہیں الاؤ کرتی پاکستانی موویز کو اچھا بس مریم بورنگ جیگ صاحب ابھی لائن پی لیکن پھر ان کی لائن ڈراؤپ ہوگی ہے تو اس پہ میں جنرل قیوم صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں اگر آپ جا دیں تو جی سلام علیکم جنرل قیوم صاحب جنرل صاحب یہ بتائیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک فلم جو ہے اس پر پبندی لگا دی گیا پاکستان میں حالانکہ آن لائن لوگوں نے دیکھ لیا ہے سیڈیز بھی اس کی جو ہیں وہ مل رہی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس فلم کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھلائے گئی ہے لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اگر پاکستانی فلمیں ہندوستان میں نہیں دکھائی جاتی اور پاکستان کے فنکار اگر وہاں پہ کام کرنے جائیں تو ان کو گالیاں دے جاتی ہیں بھگا دیا جاتا ہے وہاں سے تو اتنی کیا ضرورت ہے کہ بھارتی فلمیں پاکستان میں دکھائی جائیں دیکھیں میرے صاحب میں بنیادی طور پر خود تو فلموں کو شوقین نہیں میرے خلال زندگی میں چندی فلمیں کو دیکھی ہوں گی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم قدردان ہیں فن کے آرٹ کے کلچر کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ فن آرٹ اور کلچر جو کہ کسی جیسے کسی کوئی ہماری سیکیورٹی یا سٹیٹیجی ہماری جو ملک کی سلامتی ہے اس کی اوپر کوئی ہماری وعدود مقرات کر رہا ہوں تو اس کی اوپر ہے دوسری بات ہے کہ انڈیا کے اندر بہت سی چیزیں ان کو تو پاکستان کی اوبسیشن ہے وہ تو ہر چیز کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہی نہیں کرنا چاہتے جو انڈیا کرتے ہیں انڈیا تو جو کچھ کرتا ہے اس کی اوپر لوگ ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرٹیسائز کرتے ہیں سو دیر پور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو کوئی اچھا شاعر ہے لیسے انڈیا میں اس کا کوئی کلام ہے کسی نے اچھی کتاب لکھی ہے یا پاکستان میں لکھی ہے یا ساجیکستان میں کسی نے لکھی ہے یا ریشن کا کوئی سکالر ہے تو ان کو سے مستفید ہونا یا ان کو دیکھنا یا اس کو اپریشیٹ کرنے کوئی حریف نہیں لیکن جہاں یہ اس کے اندر مطلب موٹیوز ہیں وہاں اس کو روکنا اور اس لیے جو ابھی ایکسپلین کر رہے تھے کہ اس کے اندر یہ ہماری ایک جو نظریاتی سردوں پر اٹیک ہے ہمارے اوپر میں یہ کہتا ہوں انڈیا کی وہ فلمیں جن کی جو اس کے اندر نچے پانے جو فائشی ہے ان کو بھی بیان ہونا چاہیے جو نسیت آموز ہے جس کے اندر صرف ہارٹ کا اظہار ہے جس کے اندر ایک فن کا مظاہرہ ہے جس کے اندر شائدی ہے جس کے اندر سبت آموز کوئی چیز ہے کوئی ایسی کرنا چاہتا جو ایڈیا کرتے ہیں دیکھیں اشیو بڑا سمپل ہے کہ یہ ریسپلٹی ہونی چاہیے ہماری موویز کو اگر وہ ایکسس نہیں دے رہے ہمارے ایکسس کو وہ ایکسس نہیں دے رہے ہمارے سٹاس جو جاتے ہیں اور ان کو گالیاں گلوچ ہو کے واپس آ جاتے ہیں تو ریسپلٹی ون وے ٹرافک نہیں ہو سکتی کلچر کی بھی ون وے ٹرافک نہیں ہو سکتی اور جہاں تک کلچر کی بات کریں اگر اتنا تو آپ ایرانی موویز ایران کی فلم کیوں نہیں دکھاتے اتنی اچھی ایرانی موویز ہیں آپ باقی دنیا کی مروکن موویز مطلب مسلمان ممالک کی موویز کیوں نہیں آپ دکھاتے اپنے سنما ہوتے میں کیوں صرف انڈین موویز آ رہی ہیں تو وہٹ ایم سینگ ہے جب آپ کی ایک ریلیشنشپ انٹیگنسک ہے جب ہندوستان لائن او فائر کنٹرول پر فائرنگ کر رہا ہے جب آپ کے خلاف دنیا میں ایک کیمپین چلا رہے ہیں اس وقت جو آج کل پیزنٹ ٹینکشنز ہیں اس میں آپ انڈیا کو ایک کمیشن اوپننگ دے رہے ہیں اپنی ان کی فلمز کے لیے جبکہ وہ ریسپروکیٹ نہیں کر رہا تو میں سمجھتی ہوں یہ سرسر غلط ہے اچھا اچھا اس پہ میں اب اگر آپ اس میں ہم آرسیا اندرابی صاحبہ کو شامل کر لیں وہ تو خیر فلم دیکھتی نہیں ہوئی بالکل بھی نہیں دیکھتی ہوں فلم تو ان سے بات کر لیتے ہیں لیکن ان سے بات کریں گے ہم کشمیر کی صورتحابہ اسلام علیکم آرسیا اندرابی صاحبہ بہت شکریہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کافی وہاں پہ مشکل صورتحال سے دو چار ہیں اس کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اس سے پہلے کہ ہم کشمیر کی صورتحال پہ بات کریں میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ آپ کو یہ کیسا لگتا ہے آپ کا کیا اس میں موقف ہے کہ پاکستانی فلمیں جو یہ نہیں دکھائی جاتی ہندوستان میں دیکھیں اصل میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا جو ہر معاملے میں ایک مرعوبانہ طرز عمل ہے یہ اس کی اقاف ہے پاکستان اپنی عزت عزت نفس کا بھی نہیں سوچتا ہے کبھی کم سے کم میں سوچنا چاہیے تھا آپ کو پتہ میں نے پہلے بھی کہا میں تو دیکھتی نہیں ہوں لیکن جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایکٹرز ہوگا رہے ہیں ان کی کتنی ہمولیشن ہو رہے ہیں ہندوستان میں اور آپ کو یہ بلکمینہ بولیوڈی پاکستان یہ عجیب سو لگتا ہے کہ شاید پاکستان اپنی عزت کا بھی نہیں سوچتا ہے اس معاملے میں جیسے شریم اداری صاحب نے کہہ رہی تھی کیوں نہیں پاکستان کی یہ حالات ہیں کہ ان کو ہندوستان میں جو ہو رہا ہے اور ہمارے بولیوڈی پاکستان میں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ اکھانڈ عوارت میں ایک ہی تحضیب ہے ایک ہی کلچر ہے ایک ہی تمدن ہے یہ اس کی اقاس ہے کہ چلے ہمارا کلچر ایک ہی ہے انیس سو نوے میں یہ سلسلہ قادی حسین احمد صاحب نے شروع کیا تھا تو جو آپ سرینگر میں ہیں اور جو باقی کشمیری ہیں کیا وہ حکومت پاکستان کی جو کشمیر پالسی ہے اسے مطمئن ہے وہ دیکھئے حکومت پاکستان کی جو پالسی ہے تو وہ ہمیشہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ بلکل ایک اپولیجیٹک پالسی ہے اس کی اگر آپ کل دیکھیں تو انہوں نے منایا یومی ایک جہتی کشمیر ہم لانس تھی دیکھئے سرادر سنائیسی سے منا رہے ہیں تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ وہ تصویر دیتے ہیں زخم پر نمک رکھ کر تو ایک طرح سے وہ بولتے ہیں ہم یومی ایک جہتی کشمیر منا رہے ہیں اور دوسرے طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک دن منانے سے یا پھر تقاریر کرنے سے بڑی بڑی فساہتیں بلاغتیں حکاہتیں یہ تو سارا کچھ مجھے لگ رہا ہے ایک فضول پریکٹس ہے فضول عمل ہے تب تک جب نہ اس کے ساتھ عمل ہو اس لئے اگر یہ یومی ایک جہتی انہوں نے منایا تو مجھے بتائیے اب اس سے کونسا طفان اٹھ گیا اور کشمیری کو کیا ملا اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کو اپنی پالسیز فل فور چینج کرنی پڑیں گی پاکستان کو وہ مرعوبانہ جو ان کا ترجمہ ہے وہ بلکل چھوڑنا پڑے گا ان کو اگر وہ واقعی چاہتے ہیں تقویل پاکستان کیونکہ اس لئے پاکستان کا نام تک انکمپلیٹ ہے ویڈاوٹ کشمیر اس لئے وہ جو پالسی اس کی اس وقت ہے ہمیں بلکل اس کے ساتھ ایسا کہ اتفاق نہیں ہے اس سچ کیا آپ کا بڑا اطراز کیا ہے آسیہ اندرابی صاحبہ آپ کا بڑا اطراز کیا ہے اس حکومت کی کشمیر پالسی پر آپ کا کیا اطراز ہے دیکھئے سب سے بڑا اطراز تو یہی ہے اگر آپ پاکستان کی تاریخ کے اوراق یعنی پلٹ لیں آپ دیکھ لیجئے کہ جو ناگرڈ اس کا بھی سائنسل ایجیمنٹ تھا ختم ہو گیا ہیدرباد ختم کر دیا آپ کشمیر ہیں اگر شاید اس سے بھی اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ ملک بھارت کے دباؤ میں آ کر عالمی جو بھارت کے ساتھ جو لوگ ہیں کیونکہ بہت بڑی منڈی ہے دنیا کے لیے اس دباؤ میں آ کر اگر خدا نہ خواستہ انہیں کشمیر کے تہین بھی ایسا کر دیا آپ بتائیں مجھے شہنگوستان نے پوری دنیا کو اس بات پر متفق اور آمادہ کر دیا ہے کہ کشمیر انٹیگرل پارٹ آف انڈیا لیکن پاکستان ابھی تک ہماری مسئلے کو سمجھامی نہیں سکا ہے پوری دنیا کو پاکستان ابھی دنیا کو نہیں کہہ سکا کہ وہ کشمیر ایشو اب وہ human rights violations کی بات وغیرہ تو اٹھاتے ہیں لیکن this human rights violations this is outcome of this basic problem جو کشمیر ایشو ہے اس لئے last 70 years آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے کہاں پہ aggressive mood دکھایا ہم نے کہاں پہ ہندوستان نے دولخت کر دیا پاکستان کو وہ پارلمنٹ پہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے دولخت کر دیا اور ہمیں یہ وہاں پہ کہ ہندوستان میں جو ظلم کر رہا ہے پل پوشن یادوں کا نام لینے سے در رہے ہیں میرے پاکستانی united nations میں ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے پورے پاکستان بلوستان میں سندھ میں کرا کہا نہیں کیا لیکن پاکستان کہنے سے بھی گورا جاتا ہے کہ ہندوستان یہ سب کچھ کر رہا ہے اچھا اس پہ میں اگرہ آپ سے گفتگو جاری ہے آپ سے جنرل قیون صاحب اس کا کوئی جواب دیں گے آپ یا بلکل دیکھیں آنسیہ اندرابی بہن جو ہیں جن کے ویو پوائنٹ سے میں سو فی صدی اس لئے آکے تتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں کشمیریوں کی آزادی کے لیے پوری جد و جہت کرنی ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ وہ کہہ رہے ہیں یونائٹیگ نیشن میں جس زوردار طریقے سے موجودہ حکومت نے اور پرائم منسٹر میں اٹھایا ہے آپ یہ دیکھ لیں اور ہر نیول کی اوپر میں خود یہی جو ہمارے انوائز گئے آپ کو پتہ ہے میں یونائٹیڈ کینگڈم میں اور میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ انڈیا نے لوگوں کو کنونس کر لیا ہے کہ کشمیر انٹیگرل پارٹ ہے یہ اس لیے ہے کہ دنیا کے دورے میں آ رہے ہیں وہ دنیا چاہتی ہے کہ ہمارے مفادات سٹیٹیجیک اور اکلامی کیا ہیں وہ بوروخی ان کا ضمیر خابیدہ ہے وہ چائز کی اوپر ہے ان کا ایک سینڈرڈ ایک طرف ہے دوسرا ایک طرف ہے اور دوسری بات یہ جو ہم یونی یحیتی مناتے ہیں یہ ایک تجدیب اہد ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہر اور یہی ایک طریقہ ہے یہ کہنے کر دیں ہم یہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نڑائیوں سے مسائل تو حل نہیں ہوتے دنیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا آپ ڈپلومیٹک انڈیور کے ساتھ اور میرے خال میں شاید ہی کوئی بھی پاکستان میں ایسی جماعت ہوگی یا ایسے طبقہ شکر ہوگا جو کشمیریوں کے ساتھ امدردی نہیں رکھتا کوئی پاکستانی قوم میں اور میں تو ایک سپاہی ایک سوال میں ڈاکٹر شیریمزاری صاحبہ سے کروں ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کی آپ نے موو کی تھی ریزولوشن جو آج گورنمنٹ نے پیش کی تو اس کی تو لینگویج کافی سخت ہے انڈیا کے خلاف تو آپ اگری کرتی ہیں جو آسیا اندرابی صاحبہ کہہ رہی ہیں یا جو جنرل قیوم صاحب کی وضاحت ہے اس کو آپ قبول کرتی ہیں نہیں دیکھیں بہت حد تک جو آسیا اندرابی صاحبہ کہہ رہی ہیں بلکل درست رہ میں آپ کو بتاؤں کیا اور میں نے آج تکویر جو کی اس میں یہ کہا ایک تو پاکستان کی حکومت دیکھیں یو اینڈ میں ایک سپیچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا چھیک ہے کرنی چاہیے اور سٹرانگ کرنی چاہیے لیکن اس کے علاوہ آپ کی ایک کنسسٹن ڈپلومسی ہونی چاہیے جو نہیں ہے پاکستان سو رہا ہوتا ہے کشمیر پہ جب انڈیا اوکسپائید کشمیر میں اپرائزنگ ہوتی ہے یا جیسے شہادت درہانوانی کی ہوئی اس طرح ہوتا ہے پھر آپ ایک دم جاگتے ہیں تو یہ انکنسسٹنٹ ہے ایک تو ہماری کشمیر پالیسی میں کنسسٹنٹ ہی نہیں ہے دوسرا آج آپ نے آج آپ نے تقریر میں پرویل مشرف کا ذکر کیا میں نے بالکل کیا میں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کا لوکس ٹینڈائے کشمیر پہ یو این ریزولوشن سے ہوتا ہے ہندوستان یو این ریزولوشن کشمیر کا ایشو لے کے گیا یو این میں اور جو ہمارے لوگ نہیں ایمپسائز کرتے کہ بھائی ہندوستان چیپٹر سکس کے تحت لے کے گیا تھا چاہتے کے وچھ اسپسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ تو انہوں نے اکنالیج کیا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے دو یو این میمبرز کے درمیان وہ چیپٹر سیون پہ لے جاتے تو ہمیں اگریکر کہتے لیکن ہم اس پہ پرویز مشہرت نے یو این ریزولیشن سو سائد سٹپ کر کے ایک فور پوائنٹ فورمیولا دیا اور جب دے دیا اس کے بعد آ کے بیسکلی کہا اور میں آپ کو ریکارڈ کہہ رہی ہوں کہ what did I mean by it اب آپ جسٹیپائی کرو یہ فور پوائنٹس کو یہ انرسپونسبل ہے اور یہ ہمارا پرابلم ہے ہم کنسسٹنسی نہیں دکھا رہے اور دوسری بات جو ہم کر رہے بھی پلے فیوریٹ ہم نے افغان مجاہدین کے ساتھ بھی یہ کیا آپ کو یاد ہوگا کبھی ایک قوم کرتے تھے کبھی دوسرے کو میں نے تو میر وائیس کو almost روتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں ہم سے کیونکہ کبھی آپ ایک پیویٹ سید گیلانی صاحب جو کہ مضبوطی سے جسے اتنا ظلم اور تشدد کیا ہے ہندوستان نے اور وہ پاکستان کے ساتھ چھڑے رہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان مشرف وغیرہ نے ان کو ڈسون کر دیا مشرف نے ان کو ان کے بارے میں الفاظ استعمال دیا پاگل بڑا مشرف نے ان کو کہا پاگل بڑا میں کہتا ہوں کتنی شرم کی بات ہے کہ ایسے انسان کو آپ اس طرح کرے تو ہماری پالیسیز میں بہت انکم سسٹن چیز ہے اور موازلت کے ساتھ مجھے آپ کہیں سے جیتا نکال دے کہ کشمیر کمیٹی نے دف سال میں کیا اچیف کیا ہے The richest financial رچس کمیٹی special کمیٹی ہے all resources ان کے ساتھ ہیں اور میں ایک حکومت کو نہیں کہہ رہی میں کہہ رہی ہوں دس سال میں آپ مجھے بتائیں ان کی کیا اچیفمنٹ ہوئی ہے کشمیر کے پلیبسٹ کو آگے بڑھانے میں اور ایک اور میں کہتی جاؤں یہ یونیک کیس نہیں ہے یون سیکیورٹی کاؤنسل ریزلیوشن ایس ٹیمور کی وہ بہو کشمیر والی تھی ادھر بھی پلیبسٹ ہو گیا ساؤت سودان میں بھی ہو گیا کیا سیلئر ہے ہمارا کیا ہم نہیں پش کر سکتے اچھا اب اس پہ جنرل کیونک صاحب کی بجائے میں رہے خیال ہے جواب جو ہے وہ لینا چاہیے منسٹر اور پشمیر افیرز جو ہیں برجیس طائر صاحب ان سے ہم جواب لیں گے کیونکہ وہ کنسرڈ منسٹر ہیں تو لیکن ایک وقفے کے بعد بہت بہت شکریہ جنرل کیونک صاحب آپ کا زندگی ہے سوپر اور سوپر ہے تو مزا ہے مزے میں خوشی ہے اور خوشی تو بانٹنی ہے بانٹنی تو دوستی دوستی ہے تو زندگی ہے اور زندگی تو ہے ہی سوپر سوپر ہے تو شرارتی ہے شرارتو ہے تو مزے راہتے ہیں اس پراہتوں میں مزا ہے مزا تو سوپر ہے اور سوپر ہے زندگی ہے زندگی ہے تو جسکے ہیں رشتے ہیں تو محلے ہیں محلوں میں مکھاف ہے مکھاف میں کھل مل جانا ہے اور دوستی مل جانا ہے سوپر ہے بگ فریمز سوپر سوپر ہے زندگی آج تکی لڑکیا کرتے ہی کیا ہے ہم سالن اور کیچر کے دا ساب ان سے دگر دگر کردھوتے تھے اور یہ بھولائی کے لیے پاورڈر لاتی ہے اممہ سکھ پاورڈر نہیں ایسے داگوں کے لیے نیا بولک سائز جی ہاں بونس ٹرائز تھا پہلے سے زیادہ ٹاکتوار بنائے زیادہ جھاپ مکھائے روز مرہ کرتا نئی اشتودار مہر کرتا ماں کیا بات ہے بونس کی سفر 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 کا آغاز اوریم ڈی سی انورٹر اے کنڈیشنر پر لائف ٹائم وارنٹی اور انسا چزار نو سن انانیوی روپے کی سپیچل پرائز آفر صرف اٹھائیس باروری دو ہزار سترہ تک ہے مرہ بیٹی جب جہاں کچھ زیادہ ملتا ہے کچھی سے یہ تلی کھل اٹھتا ہے اچھا لگتا ہے جب جہاں کچھ زیادہ ملتا ہے بیٹی جیمی لائف میں کچھ زیادہ سویٹ بانیلا کوکی پر ریل سٹرابی جیم کا مزہ کھا کے دیکھ مزے کی بھائی یہ ہے پیگ جیم جیم دلائیت یہ ہے پیگ جیم دلائیت پیگ جیم جیم دلائیت ہر بارک میں دلائیت 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 ملتا ہے یہ جئی بیٹری مجھو کوئی دوسری جوگار لکھا اب جوگار نہیں بولٹا چلے گی کیونکہ بولٹا لائے پاکستان میں پہلی بار ایڈوانس تیکنولوجی جو بلرز بیٹری گھنٹو روشن رکھے اور چلے سالہ سال بولٹا چلے گا پارکستان پہلی بار درست رین لگی ۑا لیکی سالی والی ارو کمرافdel ہر بائٹ میں دلائیٹ سوفی ایکسپرٹ اپو کیمرا فون ایس اپو کیمرا فون وقت کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمد ہے اور اب ہمیں جوائن کر لیا جناب برجیس طائر صاحب نے جو وفاقی وزیر براہ امور کشمیر ہیں سیدھے قومی سمبلی سے تشریف لارے ہیں بہت بہت شکریہ برجیس طائر صاحب ہمارے ساتھ سری نگر سے آسیہ اندرابی صاحبہ موجود ہیں آپ کو پتہ ہے وہ نظر بند ہیں اس کے باوجود انہوں نے کافی جھرت کا مزارہ کیا ہمارے ساتھ گفتو کر رہی ہیں اور ایک اور چیز بھی میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آسیہ اندرابی صاحبہ جو ہیں وہ ڈاکٹر محمد قاسم فکتو صاحب جو کہ عاشق حسین فکتو کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے یہ ان کی زوجہ ہیں ان کی اہلیہ ہیں اور ڈاکٹر فکتو صاحب جو ہیں پانچ فروری انیس سو ترانوے سے جیل میں ہیں ان کو چوبیس سال ہو گئے ہیں چوبیس سال سے وہ جیل میں ہیں اور میرا خیال ہے جنوبی ایسیا کے وہ سب سے طویل قید کاٹنے والے سیاسی قیدی ہیں اور آسیہ اندرابی صاحبہ وقت سے پہلے کچھ پاکستان کی کشمیر پالیسی کے بارے میں کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی تھی تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کی زبان سے ہی ذرا سن لیں کہ ان کے کیا تحفظات ہیں اور پھر آپ جواب ہی دے دیں تو آسیہ اندرابی صاحبہ وزیر امور کشمیر برجیس طائر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تھوڑا سا آپ ان کو بتائیں گی کہ بطور کشمیری آپ کو پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے اس پر بڑا اعتراض کیا ہے جب آپ پن پوائنٹ کریں دیکھیں جو اصل میں جو مین اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ملکہ مسئل کشمیر کو اس طریقے سے پیش نہیں کر سکتا ہے جس طریقے سے اسے پیش کرنا چاہیے تھا ملکہ اور وقت یعنی وقتے وقتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پالسی میں بہت تبدیلی آتی جا رہی ہے کبھی توٹلی یوٹرن اور کبھی اگر فرق کوئی پریشر آتا ہے تو تھوڑا بہت وہ کشمیریوں کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں دوہزار دن تحریک اٹھی دوہزار دس میں تحریک اٹھی اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے دوہزار نو میں جب عبدالگورو صاحب بھی شہید کر دیگے تو اس کے بعد آسیا نیل آفر کو ملک شہید بھی کر دیا گیا تو اس کے بعد فرم سکسیل کی بات آگی تو اتنے بڑے بڑے ایسے بڑے واقعہ جو کشمیل میں میں ایسی اپرائز ہوئی لیکن پاکستان اس کو کیپٹلائز کر ہی نہیں سکا پاکستان نے جو ہماری جو تحریک میں ہمیشہ کہتی آگی یہ انسنیش ایجنڈ آف یعنی دیوجن آف دس سر کانڈنرڈ ہے اس لئے پاکستان کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیی پاکستان بڑی مرقوبانہ پاکستان لے کی فاملے آیا ہے جسے ابھی آپ نے دکٹر فکتو صاحب کی بات کی میں تو دکٹر فکتو صاحب ہی نہیں بلکہ 37 37 عمر قیدی یہاں موجود ہیں دکٹر فکتو صاحب میرے پاس پوری لسٹ ہے میرے پاس پوری لسٹ ہے مرزا صاحب ہے میرے پاس پوری راجستان کی جیلو میں ہندوستان کی جی آسیہ اندرابی صاحبہ میرے پاس پوری لسٹ ہے ہماری سکیٹ راجستان نہیں ہے جی اب میرے پاس پوری لسٹ ہے ڈاکٹر فکتو صاحب کو 24 سال ہو گئے ہیں لیکن جو لوگ 23 سال سے جیلو میں ہیں ان کی بھی بہت زیادہ قداد ہے 22 سال والے ہیں اس میں 21 سال 20 سال میرے پاس چار سا لوگوں کی لسٹ ہے جی جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا برجیس طائر صاحب کے کشمیری جو ہیں وہ کافی عرصے کے بعد اب دوبارہ اس اپنے ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کر رہے ہیں کیا ہے آپ کی ناکامی نہیں ہے کہ آسیہ اندرابی جو کہ بہت قابل احترام ہے ہم سب کے لیے اور کشمیر میں مضاحمت کا نشان ہے ہر سال 14 دست کو پاکستان کا جھنڈا لے رہتی ہیں اور گرفتار ہو جاتی ہیں ان کے ہزبین 24 سال سے جیل میں ہے وہ پاکستان کی کشمیر پولیسی سے مطمئن نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیر صاحب میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ اسمبلی کا اجلاس ہونے کی وجہ سے میں یہاں پہ تحقیق سے پہنچا جہاں تک ہماری بین آفیان درابی نے جو باتیں کی ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس قسم کی گفت کو کریں تھوڑا سا میں ان کی خدمت میں یہ ارث کرنا چاہوں گا کہ ہمارا کمپیریزن ہم چونکہ ہماری گومنٹ دوزار پیرہ سے ہے ہم دوزار پیرہ کے پہلی کی صورتیال جو ہے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے اب اگر دوزار پیرہ کے بعد آپ ملازہ کریں ہمارے ملک کی صورتیال دیکھیں جو کچھ کسہ ثانی بازار پشاور میں ہو رہا تھا جو کچھ کوئیٹا میں ہو رہا تھا جو کچھ کراچی میں ہو رہا تھا اس کے باوجود میاں محمد نواز شریف نے جینل اسیملی میں دوزار تیرہ میں جا کے یہ بات ببانگ دخل یہ بات کہی کہ کشمیر کے بغیر جنوب مشر کی ایشیا میں عمل نہیں قائم ہو سکتا چودہ کی بات پندرہ کی بات سولہ کی بات اور اب سترہ میں اب بھی دوزار سولہ میں بھی حضیر اعظم نے واضح طور پر یہ بات کہی اور اب تو صورتیال بالکل تبدیل ہو گئی آپ نے دیکھا نہیں کہ بہران الدین وانی کی شہادت کے بعد پاکستان کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی ازاد کشمیر میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی اور پھر ہماری حکومت جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کشمیر کے مسئلے پر تو انہوں نے کوئی کمپرومائس نہیں کیا کشمیر کے مسئلے پر چاہے جینل اسمبلی ہو چاہے دنیا کا کوئی فورم ہو کوئی بھی فورم ہو آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اپنے پارلیمنٹیرین کو بھی باہر جو ہے اسی مقصد کے لیے بھیجا اور اب کشمیر کمیٹی کے کردار پر سوالہ دفت اور جہاں تک کشمیر کمیٹی کا تعلق ہے آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کمیٹی اپنی جگہ ایس مولانا فضل الرمان صاحب اس کمیٹی کے چیرمین ہے اور اب وہ چیرمین نہیں بنے وہ پچھلے پانچ سال بھی وہ چیرمین رہے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز پہلے بھی اسی طرح کی تھی لیکن ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں اپنے جو نمائندے بیجیں اور کشمیر کے بارے میں لوگوں کو اگاہ کریں اس کے بارے اس معاملے میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے اور جہاں تک ان کو پارلیمنٹ نے ایلیکٹ کیا ہے اور پارلیمنٹ کے ایلیکٹ کے ہونے کے بعد وہ پارلیمنٹ کمیٹی کے چیرمین ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کشمیر کمیٹی کے بارے میں ہاؤس کے اندر بازابطہ طور پر ان کے خلاف کبھی کسی نے ادمی سپاکتا ہے آپ اگری کرتی ہیں دیکھیں میں نے تو فلور اوڈا ہاؤس پہ بھی کوسٹن کیا تھا پرفارمنس اوڈا کشمیر پچھلے دس سال سے میں نے صرف اور تین چارتوہ سوالات دے گئے جو کہ ریجیکٹ ہو گئے آگے کہ ہم نہیں یہ جواب دے سکتے ان کا کہ بھئی کتنا اتنی ان پہ خرچہ ہوا ہے کتنا it's one of the richest کمیٹی کیا ان کی پرفارمنس اور کیا اچیف کی ہے to push the plebiscite case forward اصل تو یہ assessment ہوتی ہے اور میں نے فلور اوڈا ہاؤس پہ بھی برجی صاحب ریس کیا تھا یہ issue تو یہ کہنا کہ بالکل nobody has questioned کشمیر کمیٹی کی پرفارمنس it has been questioned اصل issue جو اختہ ہے کہ ہم after all کیا مسئلہ ہے کہ ہم کشمیر کے cause کو پروجیکٹ نہیں کرتا کہ میرا اپنا view ہے خیر ایک تو جنرل پرویز مشہرت میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا برجیس رات بیتھے نہیں تھے میں نے اپنی سپیچ میں بھی آج کھا تھا کہ انہوں نے بہت ڈیمیج کیا بٹ اس کے علاوہ ہماری کسسٹنسی نہیں رہی ہماری اپرائزنگ ہوتی جب پہلی اپرائزنگ ہوئی محترمہ بیندی بھٹو کے زمانے میں پہلی حکومت میں تو دو مہینے بعد after the اپرائزنگ افیشلی گورنمنٹ کا ریاکشن آئی you can check it ڈیسمبر میں وہ شروع ہوئی تھی اپرائزنگ فیبیوری میں ہماری پہلے اپرائزنگ آئی ہے تو مطلب ہے کہ اگر آپ میں سوتے رہنا ہے اور اگر جب انڈیان اوکیپائید کشمیر میں انڈیجنس اپرائزنگ ہوئی اور ان کے لوگ شہید ہو اور بچوں پہ پیلٹ گنز چلیں تو پھر آپ جا کے تو شور مچائے اس طرح کنسسٹنسی نہیں رہتی تو میں پولیسی کشمیر کی واضح ہونی چاہیے اور ہم نے لگیلیٹی کوششن کرنی ہے ایک بڑی ججو ہم نہیں کر رہے ہم بیک پہ چلے گئے نائن الیون کے بعد کہ سمہ سٹرگل پر سلوڈیٹیمینیشن اب ویلیٹ نہیں ہے یا لیجیٹیمیٹ نہیں ہے اگر آپ علماتی دیکلیریشن پڑھیں 4th جون 2002 کی اس میں واضح طور پہ ریٹریٹ گیا ہے پرنسپل اف سلوڈیٹیمینیشن اور ہم اگر یہ ادھر سے لے کے چلیں اور پوچھیں اور یون میں ریز کریں کہ سلوڈیٹیمینیشن سٹرگل اف اگر آپ ساؤتھ سوڈان اور ایس تمور اور ایس تمور کے جو کرے پر لیڈر ان کو تو نوبل پیس پرائز بھی لیلاتا تو کشمیر پہ کیوں نہیں آپ اچھا اس پہ مجھے وقفہ لینا ہے اور وقفہ سے پہلے میں یہ ضرور کہوں ہے انڈیا نکل جا کشمیر سے جس کو فاقر صاحب نے گایا اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں یہ مقبودہ کشمیر بہت پاپولر ہوا ہے اور ایک وقفہ کے بعد آسیان درابی صاحب پوچھیں گے کہ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے تنقید تو ہم نے کافی کر لی اب تھوڑی سی رہنمائی بھی کریں کیونکہ برجی صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو آج اندرابی صاحب رہنمائی کریں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کشمیر کے معاملے میں وقفے کے بعد ہم سے دوبارہ بات کریں زندگی زندگی ہے سوپر اور سوپر ہے تو مزا ہے مزی خوشی ہے اور خوشی تو بات نہیں ہے بات تو دوستی ہے دوستی ہے تو زندگی ہے اور زندگی تو ہے ہی سوپر سوپر ہے تو شرارتی ہے شرارتی ہے تو مسترام پلنے اس قدا ہٹو میں مزا ہے مزا تو سوپر ہے اور سوپر ہے زندگی زندگی ہے تو جس پلنے خوشی ہے تو محسل ہے محسل میں مٹھاف ہے مٹھاف میں کھل مل جانا ہے اور کھل مل جانا سوپر ہے بگ فریمز سوپر سوپر ہے زندگی پیار کیا تو پورا اور انہی رسائیت دیں تو وہ بھی کمکلیٹ کیونکہ سوپر 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 کرم کرتا ہے اور تھنڈا کرتے ہی بینی کسی پیسر جس سوپر پوری رسائیت دودھ کی ساری کدرتی اچھائی لئے اور پر سوپر سوپر ہر کھوٹ دنگیلکی 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 جب جہاں کچھ زیادہ ملتا ہے کچھ سے یہ دلی کھل پٹھتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے جب جہاں کچھ زیادہ ملتا ہے پیک پینز جیم دلائٹ میں ہے کچھ زیادہ ملتا ہے شویٹ وانیلا کوکیز پر کچھ ریل سٹرابیری جیم کا مزہ کھاکے جے گھوم مزے کی پائی یہ ہے پیک پینز جیم دلائٹ یہ ہے پیک پینز جیم دلائٹ ہر بائٹ میں دلائٹ جب ملے گائے سے برین نیو کار تو پھر پہلی قرآن دازی دس پروری پروز جمعت المبارک شامل ہونے کے لئے ایس ایم ایس کرو اپنی اینٹری آج اور ابھی جب ملے گائے سے برین نیو کار تو پھر پہلی قرآن دازی دس پروری پروز جمعت المبارک شامل ہونے کے لئے ایس ایم ایس کرو اپنی اینٹری آج اور ابھی اس بار ہم سب کو کینسر کے خلاف اننگز کراچی میں کھیلی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ سب میرا ساتھ دیں گے شاکت خانم میموریل کینسر ہسپتال شاکت خانمی سابلہ ہے سوپر ہے تو شراءتی ہیں شراءتے ہیں تو یہ سراہتے ہیں اس سراہتوں میں مزہ ہیں مزہ ہے تو سوپر ہے اور سوپر ہے سندگی ہے سندگی ہے تو چستے ہیں پرشتے ہیں تو میرے لے ہیں انہوں نے مٹھاست ہے مٹھاست ہے گھる میں جانا ہے اور کن میں جانے سوپر ہے بگفرینز سوپا سوپر ہے زندگی موسیقی 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 بگ فرینز سوپر سوپر ہے زندگی ویلکم بیک دوبارہ سری نگر میں آسیہ اندرابی صاحبہ سے بات کریں گے آسیہ اندرابی صاحبہ جلدی سے ہمیں بتا دیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو اس وقت ایسا کیا کرنا چاہیے کشمیر پر کہ آپ سمیت بہت سے جو کشمیری جو اس وقت غیر مطمئن ہیں وہ مطمئن ہو جائیں دیکھیں سب سے پہلے جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسئلے جو وہ کشمیر کو یعنی ایک نیشنل ایشو بنائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ یہ کسی پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے بھرگیس بھائی کہ یہ پچھلی اکنی سالوں سے ہم نے یہ کام کیا مطمئن وی آر ان گارمنٹ لیکن گارمنٹ میں جب نہیں تھے تب اپورشن میں تھے نا اپورشن میں ہو کوئی یا گارمنٹ میں ہو انہیں یہ کہنا سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی پارٹی کے ایجنڈا نہیں ہے اس کو اسی طور پر لیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کشمیر کمیٹی ہے اس کو موثر بنا دیا جائے سال بنا دیا جائے میں نے پہلے بھی کہا کہ مولا خضر الرحمن صاحب وہ مولاک کشمیر کمیٹی کے ذمہ دار بننے کے متحمل نہیں ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ کو بھارت کے ساتھ جلد ہے اور بھارت ایک مکار ملک ہے بھارت کی طور پر عجید دوول بناتا ہے بھارت کا ناسا بڑا ہی کالاک ہے اور ہمیں اسی تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے تو آپ کے خیال میں مولا فضل الرحمن صاحب وہ اتنے چلاک نہیں ہیں جتنے عجید دوول ہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ دیکھیں انسان مولا فضل الرحمن ان کی مکاریوں اور ایاریوں کو سمجھ لشتے بھی نہیں ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ایسی اسی زمان میں آپ کو بات کرنی ہے جس طرح ہندوستان نے اس کو نیشنل مول سے بنایا ہے اور وہ بھارت کی دھول کہتا ہے عجید دوول بھارت کی دھول کہتا ہے کہ میں پاکستان کو ٹبدو میں تقفیل کرنا ہے اور ہم اس کا بھی جواب نہیں دے سکتا ہے اچھا شریف مزاری صاحبہ میں آپ پر ہاتھ ہوں شریف مزاری صاحبہ آپ نے آج اپنی تقریر میں آج اپنی تقریر میں آپ نے گوڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کا ریفرنس کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ جس طرح آئیرلینڈ آزاد گیا تو پاکستان گیا ہے وہ کشمی کا مسئلہ حال کر سکتا ہے میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت اچھا موڈل ہے کیونکہ اس کی سنٹرل کو جو ہے وہ پلیبسٹ ہے یا ریفرنڈم جو وہ کہتے ہیں اور ایگریمنٹ دو دو حصوں میں ہے ایک جو برطانیہ نے ریپلک آئیرلینڈ کے ساتھ کی ایک جو نون سٹیٹ آکٹرز جو نورڈن آئیرلینڈ میں لڑ رہے تھے جنگ ان کے ساتھ حکومتوں نے کی اچھا برجیس طائر صاحب مولانا فضل الرمان کے بارے میں آسیان درابی صاحب کی رائے آپ نے ساتھ میں نے بڑے گوھر سے آسیان درابی صاحبہ کی گفتگو سنی ہے میں ان کے نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ وہ ذرا ملازہ فرمائیں کہ میاں محمد نواز شریف کی جب سے حکومت آئی ہے اس سے پہلے بھی جب وہ حکومت میں تھے تو کشمیر ایشو سے وہ غافل نہیں تھے کشمیر ایشو کو بدقسمتی سے اگر نقصان پہنچا ہے تو پرویز مشرف کے زمانے میں نقصان پہنچا ہے کیونکہ پاکستان کا واضح طور پر یہ موقف رہا ہے کہ انیس سو سنتالیس میں جو قراردار یونائٹن ڈیشن سر وہ بات ہو گئی وہ بات ہو گئی وہ ڈاکٹر سیری مزاری صاحبہ نے کر دی اور دوسری بات خضل رمان صاحب کا جواب جی میں وہ بھی کرتا ہوں دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ ہماری طرف سے کشمیر کا ایشو جو ہے وہ تمام پارٹیوں کا ایشو ہونا چاہیے میں یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کشمیر کے معاملے میں کسی شیاسی جماعت کا اختلاف نہیں ہے کل پانچ فروری کے اب دن تھا اور پاکستان کے تمام صوبوں میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک لیٹ فارم پر کشمیریوں کے ساتھ اظہارے یقیتی کیا ہے میں صرف آپ سے یہ حرص کرنا چاہوں گا کہ کشمیری جو ہیں ان کی جو کارکردگی ہے یا ان کی جدو جہد ہے اس پہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائیز آج پاکستان کی حکومت اور آپوزیشن نے پاکستان کی قومی سمبلی میں منصف ایوان میں کشمیر پر ایک مشترکہ موقف اس کیار کیا ہے یہ آپ کے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے دی الحمدلی اللہ خوشی کا مقام ہے اور جو میں نے پہلے بھی کہا اور جو برگیزوائی کہہ رہے ہیں نواز صدیق صاحب نے تو پاکستان میں بہت چیز لائی تھی لیکن اب تو ہم نے لگ رہا ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں وہ مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ یومی اگجاتیاں منا رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیر میں جو یہ عمر کہہ دیا ان کا نام بھی نہیں لیا گیا پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ دوہزار سترہ کشمیر کے نام کر دیا گیا اور حافظ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا مطلب جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ہماری مطلب آپ مان لیجئے واللہ میں کہہ رہی ہوں کشمیری کوئی سویا نہیں پرسو جب ہم نے دیکھا کہ یہ یومی اگجاتی ایک طرف سے منائی جا رہا ہے اور دوسری طرف سے میں نے بھی کہا کہ تسلی دیتے اس زخموں پر نمک چھڑک کر ہم تو بہت خوش ہیں دیکھیں میں اگر تنقید بھی کروں یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ میں ایک مظلوم مظلوم قوم کی ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سے دوبارہ انشاءاللہ بات کریں گے اگر ہمیں موقع ملا آج آپ نے بہت جرت کا مظاہرہ کیا کہ نظر بند ہونے کے باوجود آپ نے ہمارے ساتھ سکائپ پہ بات کیا ڈاکٹر شیری مزاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور برجی صاحب بہت بہت شکریہ آپ میرا وقت ختم ہو گیا لیکن ہم یقینت ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں جو لفظ کاف ہے اور جو کے ہے یہ کشمیر سے ہے اور کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہوتا کوئی حکومت جو ہے اس کی پالیسی سے کشمیری مطمن ہو یا نہ ہو لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنے کشمیری بھائی